تمہیں خوش نہیں رکھتے تھے؟ میں ان سے خرچہ مانگتی تھی وہ نہیں لیتے تھے مجھ سے مجھے جب اپنے بچوں کے باپ کو مروا رہی تھی تب تمہیں یاد نہیں آئی کہ میرا شوہر ہے وہ؟ گلتی ہوگی یہ بچ نائنٹھ کلاس میں عشق ماشوکی بھی چلائی تمہیں وہ کس کے ساتھ لیا؟ شاہن کے ساتھ وہ کہتا تھا میں اس کا کندو بس کر دوں گا میں نے کہا اچھا دیکھ کیا؟ کوئی خوش نہیں مینے جو تمہیں دھوکہ دیتا تھا تم پہ ظلم کرتا تھا تمہیں پیار نہیں دیتا تھا خوشی تو ہوئی ہوگی جب مرا ہوگا اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری تھانہ شہدرہ کی حدود میں انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو قتل کروا دیا لیکن وجہ کیا بنی؟ آئیے ملزمہ سے جاننے کی کوشش کر دیں میرے ساتھ وہ خاتون مجود ہے جس نے اپنے شوہر کو ہی قتل کروا ڈالا کیا نام ہے تمہارا؟ مریم مریم کیا عمر ہے تمہاری؟ اٹھائیس سال کتنا عرضہ ہوا تھا شادی کو؟ یارہ سال یارہ سال ہو گئے کتنے بچے ہیں تمہارے؟ تین تین بچے بھی ہیں کیا نام تھا شوہر کا؟ زشان علی زشان کیا کام کرتا تھا؟ کٹی ایم کا کام کرتے تھے تمہیں خوش نہیں رکھتے تھے؟ نہیں نہیں رکھتے تھے؟ نہیں ہنچا بولو؟ نہیں کیوں نہیں رکھتے تھے؟ کیا مسائل کیا تھے؟ میں ان سے خرچہ مانگتی تھی وہ نہیں دیتے تھے مجھ سے مجھے بچوں کی چیزیں چیزوں کے لیے مانگتی تھی نہیں کرتے تھے پورا تو رو کیوں رہی ہو؟ جب معاملات ہو چکے ہیں سارے تو اب کیا ہے رونے کا فائدہ؟ بچوں کی یاد آتی ہے تو جب اپنے بچوں کے باپ کو مروا رہی تھی تب تمہیں یاد نہیں آئی کہ میرا شوہر ہے وہ؟ گلتی ہو گئی ہے بس کیا ظلم کرتا تھا؟ تشدد کرتا تھا؟ گالم گروچ کرتا تھا؟ گھر سے نکالتا تھا؟ بیستی کرتا تھا؟ معاملات کیا تھے؟ گھر سے تو میں کتنی دفعہ چلی جا چکی تھی اپنی امی کے گھر؟ تو طلاق کیوں نہیں لی؟ کہا تھا نہیں دیتے تھے طلاق گھر بلو سے بھی کہا تھا نہیں لے کے دیتے تھے تو کھلا دائر کر لیتی؟ مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ بڑے بیٹے کی نو سال ایک سال سال ایک سال تین سال کتنا پڑی ہو؟ نائنٹھ نائنٹھ اس کے بعد کیوں نہیں پڑی؟ شادی کرتی تھی پہلے نائنٹھ کلاس میں عشق ماشوقی بھی چلائی تم نے وہ کس کے ساتھ لائی؟ شان کے ساتھ شان کے ساتھ؟ شان کیا کام کرتا تھا؟ کیبل کا ہاں جی تو ابھی بھی وہ تمہارے گھر آتا تھا یا تم سے رابطہ رکھتا تھا؟ نہیں گھر نہیں آتے تھے میسیجز پہ بات کرتی تھی وٹسپ پہ بات ہوتی تھی؟ نہیں دوسرا موبائل تھا تمہارے شوہر کو پتا تھا؟ جی نہیں ان کو نہیں پتا تھا شوہر باہر ہوتا تھا؟ اور تم اپنے اس ماشوق کے ساتھ باتیں کرتی تھی؟ نہیں میں رات سے باتیں کرتی تھی رات کو کرتی تھی؟ شوہر کہاں ہوتا تھا؟ شوہر پاس ہوتا تھا؟ پھر بھی تم باتیں کرتی تھی؟ کھونکے بتاؤ نا مجھے پتا چلے کہ تم کسوروار نہیں ہو میں ہی کسوروار ہوں میں نے اس کو غتم کیا ہے میرے بچے بس سے دور ہو گیا ہے کیا ڈیل ہوئی تھی تمہاری اپنے آشنا کے ساتھ؟ ڈیل نہیں ہوئی تھی میری ان کے ساتھ کوئی کیا ہوگا؟ وہ کہتا تھا میں اس کا بندوست کر دوں گا اچھا تم سے پیار کرتا تھا وہ؟ ہاں جی پیٹ؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اچھا؟ ان کو فیرنگ گھولی ماری تھی کس سے مروائی تھی؟ ریحان اور عبرار نے وہ کون تھے؟ وہ شان کے دوست تھے اچھا؟ ہاں جی ان کو پیسے دیئے تھے؟ نہیں مجھے نہیں پتا پیسوں کا تمہارا آشک تھا تمہیں نہیں پتا کچھ؟ نہیں اس بارے میں مجھے نہیں پتا ان کو پیسے ملے یا نہیں ملے اچھا؟ میری لازٹ ٹائم جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو قتل سے پہلے بس میری یہ بات ہوئی تھی کہ میں تمہاری گلی میں آیا ہوا ہوں کسی کام سے اچھا؟ مریت گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ میسجز کر رہا ہے؟ نہیں قتل سے پہلے ہاں جی میں فون پہ بات کی اچھا؟ میں تمہاری گلی میں آیا ہوا ہوں اور کسی کام سے آیا ہوں اچھا؟ میں نے پوچھا تو پھر فون بند کر دیا پھر میں نے فون کیا فون نہیں اٹھایا اور تھوڑی دیر بعد مجھے فون آیا اوکے ہو گیا اچھا؟ اور پھر اس کے بعد بیل ہوئی اور کہا آپ کے شوہر کا قتل ہو گیا تو اس فین پہ کیا ریاکشن تھا تمہارا؟ تم نے کہا ہوگا مبارک ہو اب ہم مل جائیں گے کوئی تو خوشی ملی ہوگی نا؟ کوئی خوشی نہیں ملی مل جائے جو تمہیں دھوکہ دیتا تھا تم پہ ظلم کرتا تھا تمہیں پیار نہیں دیتا تھا خوشی تو ہوئی ہوگی جب مرا ہوگا؟ نہیں نہیں خوشی ہوگی اب تمہیں سزا ہو جائے گی فیوچر خراب ہو گیا تمہارا؟ ہاں جی ہاں سزا ہو جائے گی تم اگر طلاق لے کے تم جس سے محبت کرتی تم اس سے شادی کر لیتی زیادہ بہتر نہیں تھا؟ تمہارے بچے تم سے نفرت ہونا کرتے نا؟ جو کیا کہیں گے اپنی ماں کے بارے میں؟ کیا مثال پیدا کیے اپنے بارے میں؟ ہمارے معاشرے کو گندہ کرنے میں ان خواتین کا ہاتھ ہے جو آٹھ ماچ کو باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیں گے یہ حقوق چاہیئے آپ کو کہ آپ اپنے شہروں کو قتل کروائیں ان کو مار دیں اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہے آپ کے حالات بہتر نہیں کر پا رہے تو آپ برائے مہربانی طلاق لے لیں اس طرح سے قتل و غالت کو عام مت کریں اس طرح سے مثال پیدا نہ کریں اپنے بچوں کے لیے آپ کے گھر میں بہن بیٹی ہوگی جو آپ سے سیکھتی ہوگی جس کے لیے آپ لیسن ہیں مواشرے کے لیے ایک اچھی اگزیمپل بنیں ایک اچھی مثال پیدا کریں مواشرہ آپ کو یاد رکھیں آپ کو بری باتوں سے نہ یاد رکھیں مرے ساتھ انویسٹیگیشن انچارج موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وقوہ کے بارے میں آئیے میرے ساتھ مرے ساتھ انویسٹیگیشن انچارج ممتاز گرائیہ صاحب موجود ہیں ان سے وقوہ کے بارے میں بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ کس طرح سے رسائی ہوئی ملزمتہ کا اس کے علاوہ وہ جو لڑکا ہے شان اس کا جو آشنا ہے اس کا وہ موٹ سیکل پہ جو دو شوٹر اس نے ہائر کی ہوئے تھے ان کو اشارہ کر رہا ہے کہ ماسک پہن لیں ایک ہمارے پاس یہ ٹیپ آگے دوسرا اس کے فون کی سی ڈی آر ہم نے حاصل کی اور اس نے پہلے بھی اس کو بات کی ہوئی تھی مقوے سے پہلے اس کے بعد پھر اس کا یہ اکے کا میسیج ہوا آیا ہوتا کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے سر آپ کو اطلاع کس کی جانب سے دی گئی تھی یہ امان فائی پہ کال ہوئی تھی کہ یہ وکوا ہوا پھر ہم وہاں موقع پہ پہنچے تو ہم نے وہاں سے وہ بیک ٹریک کیمرا جات کی مدد سے ان کو ٹریس کیا اور دیٹرہ کنالوجی کی مدد سے ہم نے ان کو پھر ارسٹ کر لیا ابھی تک کتنے ملزمان کو ارسٹ کیا گیا ہے یہ اس کی بیوی ہے مریم اور اس کا آشنا جس جس نے یہ شوٹر ہائر کیے تھے شان اور عبرارورف بیبی لڑکا جس نے فائر مارا تھا یہ ارسٹ ہیں اور اس کا ایک دوست ریحان جو وہ بری زمانت پیا بہت شکریہ سر آپ کا اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد